بقائدہ ہربی گوشت پکا ہوا تھا پلاو پکا ہوا تھا وہ مل کے سارے میں کھایا نیا نواز کی فنواز میں کھایا تو اس سوالے سے تو کیا سکتے ہیں کہ ان کی صحیح شریف خاندان کے چار لوگ ملک سے باہر ہوں گے بہت جلد بہت جلد شریف خاندان کے چار اہم ترین لوگ ملک سے باہر ہوں گے ویسی بھی خاندان کے اکثر لوگ ملک سے باہر ہیں اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ تین ہیں ایک اہم شخصیت پہلے ہی ملک سے باہر ہے میاں نواز شریف اور تین لوگ مریم نواز شریف حمزہ شہباز شریف میاں شہباز شریف ملک میں ہیں سلیبان شہباز ملک سے باہر ہیں شہباز شریف کے فیملی ان کے داماد وغیرہ ملک سے باہر ہیں پھر اس کے بعد میاں نواز شریف کے دونوں بیٹے پہلے ہی ملک سے باہر ہیں عساق دار صاحب ان کے سمدھییں باہر ہیں عساق دار صاحب کے بیٹے باہر ہیں تو اب چار لوگ باہر ہوں گے یہ بات بتائی جا رہی ہے مسلسل یعنی میاں شہباز شریف حمزہ شہباز اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف یہ لوگ ملک سے باہر ہوں گے اب اگر یہ حکومت کے اہم ترین لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ باہر ہوں گے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ ڈیل بانگ رہے ہیں یہ ڈیل ان کو مل نہیں رہی اور بعض سیاسی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہونے والی ہے یہ چاروں باہر ہوں گے یہ چاروں اگلے چند ماہ میں باہر ہوں گے شہباز کیف صاحب باہر جانا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب کی حکومت نے شیخ رشید صاحب نے روک دیا تھا ائرپورٹ پہ روکا گیا تھا جس انداز میں روکا گیا تھا ہم نے دیکھا تھا ہائی کورٹ سے ان کو اچانک فوری پرمیشن مل گئی تھی اور تمام چیزیں جو ہیں وہ آنن فانن تے کی گئی تھی لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے تجزیہ گاروں کی جانب سے کہ اس سلسلے میں کافی پیشرفت ہو گئی ہے یہ ابھی مصدقہ خبر نہیں ہے لیکن تجزیہ اور اڑتی اڑتی خبریں مسلسل یہی آ رہی ہیں ان تمام تر حالات میں کہ جب شریف خاندان کے چار لوگ مائنس ہو گئے یہ کہا شیخ رشید صاحب نے اور دو اہم اطلاعات سے جڑی شخصیات ففاہ چاری صاحبی شہبازگل صاحب نے کہا کہ یہ لوگ ڈیل مانگ رہے تو یہ بات تو تیہ ہے کہ اس وقت شریف خاندان کی لوگ کوشش کر رہے ہیں اور کافی زیادہ زور لگایا جا رہا ہے ان تمام تر حالات میں سوحیل وڑائش صاحب لندن میں میاں نواز شریف سے ملے میں نے کہا تھا آپ سے کہ وہ دو اہم ترین سوالوں کا جواب ہمیں یقیناً دیں گے ایک یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کب باپس آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے اب آئے کب آئے کسی بھی وقت آنے والے ہیں جنوری کے اختتام پر آ جائیں گے پھر ایک خبر آئی 23 مارچ کو آ جائیں گے پھر آیاز صادق صاحب نے کہا کہ جنوری کے انڈ میں جاؤں گا نواز شریف صاحب کو لے کر آوں گا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فروری کے آغاز میں جاؤں گا نواز شریف صاحب کو لے کر آوں گا مسلم لیگ نون کے باقی لوگ کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب ہوں رانہ صنع اللہ صاحب ہوں خاجہ عاصف صاحب ہوں شاہد قاقہ نباسی صاحب ہوں کہ نواز شریف کی واپسی کے اعلان کے ساتھ ہی حکومت کی نیندیں اڑ گئی ہیں حکومت نے بھی یہ کیا کہ اب نواز شریف کو واپس بلانے کے لیے خود اپنی ایفرٹ شروع کر دی کہ شہباز شریف صاحب سے عطالت پوچھے اور گارنٹر ہیں زمانتی ہیں تو ان سے جواب مانگا جائے تو حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے آئیں بلکہ ہم لانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے حکومت کہہ رہی ہے ہم لے کر آئیں گے ان حالات میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوحیل بڑھائی صاحب ان دو سوالوں کا جواب لے کریں گے کیونکہ سوحیل بڑھائی صاحب نے دونوں مقدمے بہت بھرپور انداز میں بنائے تھے ایک مقدمہ میاں نواز شریف صاحب کو جانا ہے انہوں نے بتایا کہ مر جائیں گے وہ جیل میں مر سکتے ہیں جیل میں اور بہت زردار مقدمہ بنایا اور میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تو میں نے کہا تھا کہ وہ ان کی سہت کا جواب لے کر آئیں گے سوحیل بڑھائی صاحب ان کی سہت کا جواب دے چکے ٹیلیویزن سکرین پر دے چکے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سہت کیسی ہے میاں نواز شریف صاحب کھیر کھا رہے پلاو کھا رہے اور آلو پالک گوشت کھا رہے ہیں میاں صاحب کھیر آلو پالک گوشت پلاو کھا رہے ہیں اور پلاو بھی بڑھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب کی وہاں پر سہت ٹھیک ہے ایک آدمی جس کے عمر ستر کے آس پاس ہو جو یہ تمام چیزیں کھا رہا ہو اور جس کے اتنے شدید سہت کے مسائل ہوں وہ ٹھیک ہے تب ہی یہ سب کچھ کھا رہا ہے دوسرا اس سوال کا جواب نہیں ملا گیا ابھی علاج کتنا ہوئے دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے یہ مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ میاں صاحب اب آئے تب آئے سہت کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کھانا کھایا بلکہ انہوں نے ان کے سارے پارٹی کے برکر بھی جماتے بقاعدہ ہربی گوش پکا ہوا تھا پلاو پکا ہوا تھا وہ مل کے سارے بھی کھایا نیا نواز شریف نے بھی کھایا تو اس حوالے سے تو کیسے ہیں کہ ان کی سہت ٹھیک ہے اور انہوں نے کھیر بھی کھائی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سہت پرفیکٹ لکھتی ہے لیکن ویسے مجھے وہ پہلے سے کمزور لگے جسنا پہلے ان کے عدد وہ تھا اس طرح سے نہیں تھوڑے کمزور لگے اب دوسرا سوال کہ میاں صاحب کب آئیں گے مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کسی بھی وقت آنے والی ہیں 23 مارچ کی ڈیٹ تو مسلم لیگ نون کے لندن میں موجود ذرائع نہیں بھی دے دی کہ اس پہ بڑا شدید غور ہو رہا ہے کہ میاں صاحب 23 مارچ کو پاکستان میں لینڈ کر جائیں سحیل وراج صاحب نے میاں صاحب سے ملنے کے بعد لندن میں ایک تقریب سے خطاب کیا اور وہاں پر سحیل وراج صاحب نے بتا دیا کہ انہیں خود کیا لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کب پاکستان واپس آنے والے ہیں اس بات کا جواب بھی انہوں نے دے دیا دیکھیں ان کا جواب کیا ہے اب میں ایک اور چیز بتاؤں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ اس وقت شدید سنجیدہ سیاسی صورتحال میں یہ بتا رہیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ہر شخص یاد کر رہا ہے جیسے انہوں نے ایک رکشے کی تصویر پوسٹ کی اس پہ لکھا ہوا تھا I miss you نواز شریف زخمی دل ہمیں پرانا پاکستان چاہیے اور رکشے والے کا نمبر جو تھا وہ بھی اس پہ لکھا ہوا تھا 0305-535-7391 اور مریم نواز شریف نے کچھ بھی لکھے بغیر جو ہے یہ تصویر پوسٹ کی تھی اب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اور تصویر پوسٹ کیے اور اس تصویر پہ لکھا ہوا ہے پچھا مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی اور ٹرک کے پیچھے میاں نواز شریف صاحب کی تصویر ہے شیر بناوا ہے ساتھ میں اور اس پہ جو ہے میاں صاحب ہاتھ علاقے بتا رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کی اس تصویر کا مریم نواز شریف صاحب آیا ایموجیز بنا کے دل نکل رہے ہیں آنکھوں سے وہ بنا رہی ہیں کہ میاں صاحب کو لوگ جو ہیں وہ یاد کر رہے ہیں اور میاں صاحب is the need of the hour یہ مریم نواز شریف صاحب ہاں کہہ رہے ہیں اس پر حامد میر صاحب نے کہا کہ میاں صاحب واپس آؤ تو میں نے کہا رہی ہیں ایسے نہیں حامد میر صاحب انتہائی مہدبانہ بہت عدب سے درخواست تھے کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا جس انداز میں کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو بلائیں گے بلکل اسی انداز میں بلائیے کہ انہوں نے کہا تھا نیازی صاحب کے شو میں روز ٹی وی پہ کہ سب سے زیادہ شور میں مچ ہوں گا اگر نواز شریف چار ہفتوں میں نہیں آئے تو نواز شریف چار ہفتوں کیا نواز شریف جو ہیں وہ 52-52-104 ہفتے سے زیادہ ہو چکے چار نہیں 104 ہفتے سے بھی آگے جا چکی بات کہیں آگے جا چکی اور میاں صاحب نہیں آئے لیکن حامد میر صاحب نے شور نہیں کیا حامد میر صاحب نے جرنیلوں کے صحافیوں کے باقی معاملات پہ تمام چیزوں پہ ہر چیز پہ شعور کر لیا ہے میاں صاحب پہ حامد نیوی صاحب نے اب تک شعور نہیں کیا ہے اس شعور کا ہمیں انتظار ہے تو میاں صاحب جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں تب آ رہے ہیں دو تین ہفتوں میں آ رہے ہیں اس بات کا جواب یہ آیا ہے کہ میاں صاحب اپریل تک تو نہیں آ رہے یہ لندن سے جواب آ چکا ہے وہ صحافی جن سے مجھے شدید خواہش تھی میری مجھے امید تھی کہ وہ جواب لے کر آئیں گے انہوں نے جواب دے دیا کہ انہیں لندن میں میاں صاحب سے ملنے کے بعد نظریہ آئے کہ میاں صاحب ابھی نہیں آ رہے ڈلی دورست ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے پی لاؤگ میں